بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ السلام علیکم آج کی نشست میں ہم ضرب المثال کے بارے میں بات کریں گے اور آپ کو کچھ مخصوص ضرب المثال اور ان کے معنی بھی بتائے جائیں گے سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ ضرب المثل ہے کیا وہ قول یا جملہ جو کسی کہاوت کے طور پر مشہور ہو اسے ضرب المثل کہتے ہیں اور اس کی جمع ضرب المثال ہے عزیز طلبہ آتے ہیں ہم اب ان ضرب المثال کی مثالوں کی جانب سب سے پہلے اپنی کرنی پار اترنے یعنی کہ آپ کی اپنی کوشش ہی کام آتی ہے اپنی کرنی پار اترنی یعنی کہ اپنی کوشش ہی کام آتی ہے نمبر دو اونٹ کے موں میں زیرا یعنی کہ کسی کو اس کی ضرورت سے بہت کم ملنا اس کے لیے اونٹ کے موں میں زیرا ہے نمبر تین اُلٹا چور کوتوال کو ڈانٹے اس کا مطلب بچائے اپنی غلطی ماننے کے جو آپ کی تس ہی کر رہا ہے ٹوک رہا ہے اسی کو کسور وار ڈھیرا دینا اس کے بعد یک جان دو کالی یا ایک جان دو کالی بھی کہا جاتا ہے وہ جو آپ سے بہت قریب ہو بہت ہی کلوز ہو آپ سے آپ کے دل کے بہت پاس ہو اس کا مطلب ہے یک جان دو کالی بھی یعنی ایک جان اور دو جسم پھر ہے اوکھلی میں سر دیا تو موسنوں سے کیا ڈر یعنی کہ جب آپ نے دشوار کام مشکل کام شروع کر دیا تو رستے میں آنے والی مشکلات سے کیوں ڈریں نمبر چھے آ بیل مجھے مار یہ تو آپ نے اکثر سنا ہوگا اس کا مطلب خود مصیبت مول لینا یعنی جان بوجھ کر ایسا عمل کرنا کہ خود آپ مصیبت میں پڑ جائیں اگلا ہے ایک تو کریلا دوسرا نیم چڑھا یعنی ایک کمی یا برائی کے ساتھ دوسری کا لگ جانا یعنی کہ ایک برائی آلریڈی ہے پہلے سے موجود ہے کسی کے ساتھ میں اور ساتھ ہی وہ دوسری برائی کا اگر شکار ہو جاتا ہے تو اس کے لیے یہ کہاوت یا ضرب المس استعمال کی جاتے ہیں اس کے بعد ہے اس ہاتھ دے اس ہاتھ لے یعنی آپ جیسا کروگے جو دوسرے کو دوگے چوابن آپ کو اس کے بدلے میں ویسا ہی ملے گا اس کے بعد ہے اللہ کے گھر دیر ہے اندھیر نہیں یعنی کہ بعض اوقات سلہ ملنے میں دیر ہو جاتی ہے مغسلہ مل کر رہتا ہے نمبر نو ایک انار سو بیمار یعنی ایک شخص کے کئی چاہنے والے ہوں یا ایک چیز کے کئی خریدار ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو ہم ضرب المسل کے انداز میں اگر کہنا چاہیں گے تو کہیں گے ایک انار سو بیمار اس کے بعد نمبر دس آسمان سے گرا خجور میں اٹکا یعنی کوئی اگر ایک مصیبت سے نکل کر دوسری مصیبت میں پھنس جائے تو اس حالت کو کہتے ہیں آسمان سے گرا خجور میں اٹکا نمبر گیارہ آم کے آم گھٹلیوں کے دام یعنی کہ ایک چیز کا دوہرہ فائدہ ہونا یعنی ایک انسان کام کرے اس کے بدلے میں ایک نہیں دو دو فوائد ہوں تو ہم کہیں گے کہ آم کے آم گھٹلیوں کے دام پھر ہے انگور کھٹے ہیں یہ ایسے موقع پر بولا جاتا ہے جب کسی کو کوئی چیز حاصل نہ ہو اور وہ اسے برا بھلا کہے کہ بھئی یہ چیز تو بری ہے اس لیے مجھے نہیں چاہیے حالانکہ وہ چیز اسے میسر ہی نہیں ہے تو ایسے موقع پر یہ ضرب المثل کہی جاتی ہے کہ انگور کھٹے ہیں اندہ بانٹے ری بڑیاں اپنے اپنوں کو دے یعنی کہ فائدہ اپنوں کو ہی پہنچانا یہ نہیں دیکھنا کہ کوئی اور بھی اس کا اہل ہے یا نہیں بس اپنے اپنوں کو فائدہ پہنچانا اس کے بعد بڑے بول کا سر نیچا یعنی اس کا مطلب اب آپ بڑا بول بولوگے غرور کروگے تو کیا ہوگا اس کا انجام اس کا انجام زلط ہوگی پھر ہے پندرہ نمبر ضرب المثل بغل میں چھوڑی مو میں رام رام یعنی کہ دکھاوے کی صرف اس میں دوستی ہوگی مگر دل میں اس چکس کے لئے دشمنی رکھنا تو یہ جو ہے پورا ایک ماحول جو ہوگا اس شخص کا کریئٹ کیا ہوا اس کا پیدا کردہ وہ کہلائے گا کہ اس کے بغل میں چھوڑی ہے اور مو میں رام رام سولہ پانچوں انگلیاں گھی میں یعنی ہر طرف سے جس کو فائدہ ہی فائدہ ہو تو اسے ہم کہیں گے کہ اس کی پانچوں انگلیاں گھی میں ہیں اور بعض اوقات یہ کہا جاتا ہے پانچوں انگلیاں گھی میں سرکڑا ہی میں اس کے بعد ضرب المسل نمبر سترہ ناچ نہ جانے آنگن تیرا یعنی خود کو تو کچھ کام کرنا آئے نا اور جو کام خراب ہو جائے تو اس کی ذمہ داری دوسرے پر ڈال دینا اٹھارہ نمبر ضرب المسل گربا کشتن روز اول یعنی کسی فرد کو کسی کو ابتدا پہلی ملاقات میں اس کو کابو پا لیا جائے اس کو آپ کہتے نا کہ انڈر پریشر لے لو اس کو یعنی کہ اس کو اب دباؤ میں لے لو اس کے لیے یہ جمعہ کہا چاہتا ہے یہ کہا بات کہی جاتی ہے پھر ہے آستین کا سام اکثر سنا ہوگا دوستوں میں لڑائی ہو جاتی تو دوست ایک دوسرے کو کہتے ہیں کہ تو آستین کا سام ہے اس کا مطلب دھوک باز وہ شخص جو آپ کو دھوکا دے پھر ہے بھینس کے آگے بین بجانا یعنی بات کا اثر نہ ہو نا یعنی اگر آپ کسی کو کچھ سمجھائے جا رہے ہیں اس کے بھلے یہ کے لیے مگر وہ کہتے ہیں اس کے کان پر جون ہی رینگ رہی اس پر اثر ہی نہیں ہو راز بات کا تو ایسے شخص کے لیے کہا جائے کہ بھینس کے آگے بین بجانا بیکار ہے سربل میسل نمبر اکیس سام بھی مر جائے لاتھی بھی نہ ٹھوٹے یعنی آپ کا مقصد بھی پورا ہو جائے جو کام کرنے کا ہے اور کسی کو نقصان بھی نہ پہنچ جائے پھر ہے نمبر بھوکے کو مٹھی بھر چاول بھی کافی ہے یعنی کہ ضرورت کے وقت ضرورت مند کے لیے تھوڑی سی چیز بھی کافی ہوتی ہے اب آخری اس نشست کے آخری ہماری جو ضرب المثل ہے وہ چھوٹی ندی آسانی سے پار ہوتی ہے یعنی چھوٹی مشکل آسانی سے ٹل جاتی ہے چھوٹی مسئلہ آسانی سے حل ہو جاتا ہے تو عزیز صلو یہ ہے آج کی نشست میں شامل ضرب المثال آگے مزید ہم آپ کو خاص خاص ضرب المثال کے ذریعے آپ کو آپ کی اردو کو بہتر بنانے میں مدد دیتے رہیں گے تو ضرب المثل کے لیے امید کرتی ہوں اپنی تحریر میں استعمال کر کے اس تحریر کو خوبصورت بنا سکتے ہیں اجازت دیجئے گا اللہ حافظ